اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلوات محمد اللہ محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات فرمال بلد اللہ آشاہ بھائی سبحانہ راجے ملیدہ سے انشاءاللہ جن بھار مال راجے بھجاری رین تھوڑی جی ملوانی میرا بھول تو سیکھ لوگی تھی سامنے آجا تھوڑا جائیں تھوڑا جائیں آجکے کروں آگے ملوانی سامنے آجا ملوانی ملوانی شام شہر کرنے والا ایک دندہ ربایت کہتا ہے میں کوفے گیا روزی روکی کی تلاش کہتا ہے کافی دن میں کوفہ شہر میں ہمتا رہا کہ مجھے بھی کام مل جائے مجھے کوئی کام نہیں کہتا ہے میں کوفے میں بھوکے مندنگ کی کہتا ہے میں نے اپنے دن میں سوچا کوفہ میں بھوکا مندنگ ایسے بیٹر ہے کہ میں اپنے خرشان ماں پر سلاش گھر جاؤں ہوں اور کوئی دال والا کو روکی سکھیلے کھا کہ کرو Suzuki کہتا ہے یہ سوچ کے ملابوفہ شہر سے وار آیا سامنے مجھے اکبار رہا ہے سامنے مجھے اکرطا سیکھکنا پہ اپنا Carbon کہتا ہے تو بزار کی ترمیٹل شروع کر لی سامنے مجھے اقبال ایک سمجھو دیکھ بولیا میں سمجھو میرا آیا کہتا ہے میں گوپا شہر سکھا رہا ہے سامنے مجھے اقبال آیا کہتا ہے اسے دیکھ کے میرا دل باز باز بہت ہوئی چھوڑی نہیں ملونی کریا مجھو سمجھا میں تک بولیا بزار کر باز بہت ایک سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کوئی دیازری ہمتی پڑھنا سکھی اندرزار کے روالہ خاڑی کوئی اقبال نہیں لگ پلاندر کرنے میں ساتھ آلین سچی مجھے دیگا اپنے دیگا دیگا کہتا ہے سامنے مجھے اقبال نظر آیا جسے دیکھ کے میرا دل باز باز بہت ہوئی کہتا ہے میں دل میں سوچا باز کے اندر جاتا ہوں کوئی مالی ہوگا کوئی منتظم ہوگا اس سے کوئی پھل پروکی بے ٹکڑا مانگوں گا اور مانگی خاندر اے جوان بینوں نے نامی بول رہنا منتقلیت کوئی بسم اللہ بسم اللہ میرونی جو بول پونجے پیوز ہے بسم اللہ کہتا ہے پیرا پہلا قدم بات کینطا رہا کہتا ہے میری ایک قرآن بدن پوڑے پھنے گاہے بسم اللہ بتا رہلا میرونی بڑی میرونی جو کساری کہتا ہے میری ایک قرآن بدن پھوڑے پر کونی بانے واقع سے ڈالوگ کی کچھ کردہ سوق کی قرآن بھر اس آرے سوافیز آتا ہوتے میں میرے یہ قرآن بدن بھر پر نگاہیں پڑھی کیا جو ہی میں بسے دیکھا تو اسے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا اس کی سیرزہ حسین ہے یا سورت اگلی لازم نے بھروں سے کوئی نہیں ہوتا گیا سیرزہ حسین ہے یا سورت کہتا ہے اس نے قریب گیا وقت دال سے نبین خود گیا میں نے سلام کیا اس نے جواب کیا کہتا ہے میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی کیا میں سکوڑ احمالی سے روٹی محبوب کہتا ہے اس میں دلدتا ہے اس قرآن کے کمائے بھوک لگی ہے روٹی چاہیی روٹی چاہیی کہتا ہے بڑا پہشان ہوا میں نے سوال نہیں کیا یہ زندر کون فرحی سے میرے سوال تبتا تھا میں نے کہا جی بالکل بھوک لگی ہے روٹی چاہیی کہتا ہے سکوڑ احمالی نے فرمایا وہ ساہم میں درست سزار آ رہا ہے میں نے کہا جی آج اس دفت کے نیچے جا ایک کپڑا ہے گر icing جا اس میں دلٹی ہے کھا سکتا ہے تو کھا 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 سکتا ہے تو میں بڑا بھائی ہے بری ہری کھا کھا سکتا ہے تو آج لطوع کریں کھا سکتا ہے تو کھا کہتا ہے میں بڑا پریشان ہو گئی بڑا بیجیب اندل تھا میں میں ماں گا نہیں اسے میری حاشت ہے پردہ تھا اس میں صرف جو کی سوکھی روٹی ہوگی دعوال مالوں کہتا ہے میں نے اسی آن کوشش کی ہر جہاں ضرور لگایا کہ میں روٹی دوڑ لوں کچھ سے نہیں چھوٹی کہتا ہے اپنے آن میں سوچا اگر اس قریم مالی سے واپس جاگے شکوا کرو میں کیسی روٹی تھی اتنی سکتی تو اسے ہجاب آیا میرا ہاتھ پڑھیں تے دیگر اپنے پڑھیں تے کوئی داب نہیں کہتا ہے میں دل میں سوچا کوئی ایسا بہانہ تروں وہ بھی مطمئن ہو جائے میں بھی مطمئن ہوگی اپنے دار کے لگوں کہتا ہے اس کے طرف جلا وہ خدا سے سمین کھوڑ رہا تھا میں نے سلام کیا میں نے دیکھا ہے اس نے مجھے جواب دیا میرے در دیکھ کے مسکرانے کا روٹی سخت پہنے ہی گھول رہی روٹی مربانی میرے پڑھیں کہ دعا ہے میرے پڑھیں میں نے کہا جی روٹی کا خصول نہیں ہے وہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں تو میرے اندر سے زور ختم ہو گیا میں نے نہیں پتا ہے اس پورے مجھ میں سے ہمیں مطمئن پاکہ نے سہدار صحیح صدار کی نے بیٹش ہے صحیح صدار بیٹش ہو میرا سلام جی سہدار مجھے شمانی بات کے نیمتی بولے تھا میچی کے نا مورپا میچی کے روٹی کا خصول نہیں ہے مکڑی دنوں سے بھوکا ہوں تو میرے اندر سے زور ختم ہو گیا ہے کہتا زور کا نام آیا اس نے جو کیاں کسرف ہو گئی اس نے کہا بغلے بیسے بھی وہ در نصیب میں نہیں تھی وہ بطول ہاتھ کی وقی ہوئی تھی بیسے بھی کوت سے بسم اللہ قرآن وہ در نصیب میں نہیں تھی وہ بطول ہاتھ کی وقی ہوئی تھی کہتا ہے میں زبود امانی کو سلام کیا اور میں جب پڑھا کہ میں باب سپاہ دیتا ہوں ہاں جی میرا کروڑ فیصد یقینیں پر اس موٹی ہوئی رنٹس میں امام لیپاہ جتی دیتا ہوں کہتا ہے کہاں جا رہا ہے میں میری روٹی پہیٹو آپ نے دے دی ہاں میں اپنے گھر واپس جاتا ہوں کہتا اس نے میرے جو دیکھا اور مسکرائے کو فرمایا میرے تارے پہ آنے کے بعد پھر کوئی بھوکا نہیں جاتا میرے تارے پہ آنے کے بعد پھر کوئی بھوکا نہیں جاتا میں نے کہاں کیا کروڑ اس نے کہاں بس باپ سمار نہیں بس دو گلیاں مڑھ کسی بندے سے بھوک سنیم کریں میں نور رہے ہیں نہیں رہے کر لنگر خانہ بندر خانہ نے دعا کریا جا جی تنی کھا سکتا ہے کہتا ہے میں باہر آیا میں نے ایک بندے سے پتہ پوچھا میں باہر آیا میں نے ایک بندے سے پتہ پوچھا کہتا ہے مجھے ایسا لگا سارے شہد کوئی اس پتے کا پتہ ہے سارے شہد کوئی اس پتے کا میں مطمئنہ ہوں پتے کا پتہ ہے کہتا ہے میں موجودہ پتے میں مہنچا دستر خان ابیشا ہوا تھا خادم خانہ تقسیل کر رہے تھے میں بھی بیٹس کیا تھا اب اتنے دیدوں کو آدھ روٹی کوئی نہ لگی نہ تو دیر دیر میں حضرت پیدا ہوئی کاش گراز کے ہی سے پوشت کر گیا کہ حسینڈی قسم میں میں چار سال درست پڑیا دو سال موجہ میں نے اندرس پڑیا میں حدود حسینڈ دو سال دیروں میں یہ کیتا ہے میں خان سموان پڑیا بادشاڑی رضا تھا موالا عزمالا جمدہ چاریس در میں ایک بادشاڑی کوئی نہ کھائی اس کا اجلاب نشاڑی رہتا اسے زلال کے روز کھانگیاں کو سلام آرلہ میں باہی میں باہی تو میں زوجلے کی دیر تھی ایک خاتم آیا اس نے سامنے دال کا پیالہ رہا کہتا ہے میں زوٹا کہ وہ حریف تو سہی نا کہتا ہے میں دھوٹی لیس آنی صاحب اللہ کے موہ کے قریب لے گیا کہتا جو ہی میں نے کھانے کا عرادہ کی ہے ایک نوجوان کی آواز آئی اسے دال نہیں دینی اس کے لئے گوش پکوا کے رکھا ہوا ہے ایسے دال نہیں دینی حسان پاکہ نے ممبر کھا با بستا ہو ایسی قلترہ رجب یا آج میں تیارے جب جلالا چلے ہیں اگلی ترہ رجب تک سارا اور وہ لرمینہ قیمت نہیں بندی بٹے مٹشوں دعا کر سڑے بس کہتا ایک نوجوان کی آواز ہے اسے دال نہیں دینی اس کے لئے بوش پکوا کے رکھا ہوا ہے کہتا ہے میں نے اس نوجوان کو دیکھنے کے لئے صارف ہے کیونکہ میں نے اسے دیکھا میں باگل ہو گیا میں آنکا بکھا رہ گیا بانڈ پہ یہ سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ یہ بانڈ والا بڑا جیوان کیسے ہو گئے ہیں بڑا بڑا جیوان کیسے ہو گئے ہیں اسے دالیں بتاع نہ ہے جمعوں نے سورٹیں بڑاuir نہگئے ہیں بڑا رہام بڑا بھولا بھولا جوان کیسے ہو گیا اس نے کہا گوشت ہے گوشت کا میں تارڈا جائٹا ہوں صحیح دان ہمی بار جائٹ بھی اپنے بیٹری ہو گیا ظرف اور میار دیکھنا اس پندے کہتا سالان سامنے آئی روٹی لے کے میں لگا کے مون کی دریم دے گیا کہتا جو ہی میں نے خانے کے عیادت دیا مجھے وہ بھولا بھولا یار اس کے لیوہ اہمانی میرا بھولا جائٹی ہو گیا یہ درستی آج محمد ہے نا ایک بھی سمجھو قبلہ صاحب کے مہرازی اگرے کیسے ہو گیا مجھے وہ بھولا بھولا یار آگیا کہتا میں نے دل میں سوچا بھوکا ہونا آ رہا ہے بھے زمین ہونا آ رہا ہے کہتا میں نے دل میں سوچا میں پردیسی تھا مجھے بھوک لگی میں بھول میں گیا بھول میں بھولا مالی تھا مالی سے میں روٹی مانگی اس نے مجھے روٹی روٹی نہیں سب سے میں جوان ہوں گا دیکھوٹی وہ میں سہرہ بھولا کیسے روڑے تھا اللہ قرآن میں کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے آپ ملے حق بکتے ہیں مجھے لوٹی پر لیئے میں تھوڑی کچھا ہوں تھوڑی اس مال لی کے لیئے لکھوں کہتا ہے میں تھوڑی رکھتا گیا تھوڑی کھارتا گیا وہ جوان میرے پھر قریب ہے اس جنہ پکلے جمع کیوں کر رہا ہے جتنی کھا سکتا ہے کھا لے اگر شام لے جانا چاہتا ہے تو میں اونٹ مگوا دیتا ہوں اگر کنگی ہو بات رکھوں کہتا ہے پہلی بار میں سزازے کے ساتھ میں کھڑا ہوا میں دونوں بات ماندے میں نے کیولا یہ روٹی میں اپنے لیے جب مالی کا تھا اسے کہا پھر کس کے لیے جوان کا رکھتا ہے جی میں پردیسی تھا میں بال ہوں گیا بال میں بڑا مالی تھا اسے میں روٹی مانگی روٹی اس میں بھی کہا روٹی اس ستھ تھی میں جوان ہوں میں سے نہیں روٹی وہ بیچارہ بڑا کیسے دھنے گا اللہ قرآن میں کہتا ہے حسان کا بدلہ حسان ہے آج مجھے روٹی ملی ہے میرے آت ماندہ ہے میں تھوڑی خود کھاؤں تھوڑی اس مالی کے لیے تھوڑی خود کھاؤں مندہ نہیں میں وہ مدہ شیعہ ہوئے شیعہ مال اپتہ ہوئے کہ میں ڈال کرنا تو اس کے لیے تمسکورات نہ ہوئے ہم کو تو زمان نہ لگنے لگی یہاں چاہتے ہو پاکران سلام نہ کرے تھوڑی خود کھاؤں تھوڑی اس مالی کے لگوں جب میں نے بار بار لفظیں مالی استعمالی ہے نا وہ شہدادے کے چیرے کے گنگر بدل گئی سوٹ ہوگی اس کی آنکھیں اس نے کہا تو جانتا ہے وہ مالی گاؤں ہے میں نے کہا نہیں اس نے کہا یا رکھ چلتا ہے تو آلم کو چلاتا ہے وہ مالی ہے میں شیم اس نے پڑھا کہا شیم آگے ہاتھ اٹھ گئے چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی بھوکا ہے مگر بھوک مکاتا ہے وہ مالی بھوکا ہے مگر بھوک مکاتا ہے وہ مالی بھوکا ہے مگر بھوک مکاتا ہے وہ مالی کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی اس نے کہہ احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے یہ رسک ہے اس گا میں حسن ہوں وہ علی ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جاؤ ضرور میں کسی کو ساتھ لے جائے سہل کہتے ہیں بابا پوری دنیا کے ساتھ تو عام ہے ہم کسے لے جائے ایرؑ پوری دنیا کے ساتھ تو عام ہے ہم کسے لے جائے حلیف ممدے پیٹا کرسپن میں مشکل بن بھی تو پھر حسن کہتا ہے کیا ہوا ہم مشکل کچھ آ کے بیٹے ہیں نہیں دونوں بھائی نے سپر شروع کیا جنگل سے سہرہ سے بزرک ہوا بادشاہ حسن کو پیاس جائے بھائیاں مجھے پیاس کر لیے حسن کہتا ہے، حسین صاحب نے، پاکٹی ہے، پانی طلب کرتے گا پانی طلب کرتے گا، پانی، جگہ نا پتا ہے حسین صاحب نے سفت کا صاحب ایتا ہے، پانی طلب کرتے ہیں حسن آج میں پڑے در پہ دستک دی، اجیسی سال کی فجن بھڑی کیا در پہ آئی جو ہی حسن حسین کو دیکھا رکے بھیر گرد گئی 82 سال کا پولا چاہر گردہ کہتا کہ اٹھ درب پر کیسا منظر ہے اٹھ درب پر کیسا منظر ہے اگر کون نے نہ دیکھاcio魚 دکھی رہے گا اسے کہا Michael 80 سال کا میں ہوں 80 سال کے دور ہے پوری دنیا دیکھی ہے وہ کون سا منظر ہے میں دیکھا تو دکھی رہیں گے اسے کہا مختلئی عارش پر ایک وقت میں ایک چانز ہوتا ہے ہمارے درب پر ایک وقت میں دو چانز ہوتا ہے عرش پہ ایک وقت میں ایک چاند ہوتا ہے ہمارے در پہ دو چاند ہوتا ہے آئے بادشاہوں کو سلام کیا تارو پوسا بادشاہ حسن فرماتے ہیں عامل اسحالف کے ناصر عامل اسحالف کے ناصر نبوت کے مددگار سلطین جنت مولم مقتب الہی میں حسن یہ میرا بھائی حسن حسن کو پیاس لگی ہے پانی شبیل بڑی آندر بھی آپ انہوں نے کہنا بدا چاند لا мозل سلطین جملہ جو چھ단ی بھی بڑی آندر بھی پیالے میں پانی کھل کے لائی پیالہ حسن کی آٹھ پہ آیا بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پانی دیا بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے چکھہ نقصان کو بنا یہی کرے گا صاحب جی کے ملک انصر صلی اللہ explicat کو عنا بلا دیں تینی بٹا کو نقصان ہے میں خانہ بادشاہ لیدہ میں لادہ بادشاہ لیدہ یہاں عقیدہ دولے اور مالے دوتی قسم بولے واقعی امد مقدر جو اللہ حسین کے آج پہ ہے بسم اللہ کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھ کے پیالی پیا پہ اللہ بڑھیا کے آج پہا کہ حسین کیا جو طارق حسن نے کروایا وہ کافی ہے ایک میں کروا رہا ہوں کچھ ماننا ہے تو مان ہم تقدیر کے مالک ہیں کچھ ماننا ہے تو مان ہم تقدیر کے مالک ہیں ہم تقدیر کے مالک ہیں بڑھیا کے دیل کہتا ہے مان عطل کہتا ہے نا مانگ یہ مانگ نہیں کیوں کنی میں کیا کہ سارے میں سوچندہ پڑھتے ہیں تو توڑ باری پڑھتے ہیں میں جملہ آکھا ہے میں بکا لگا ہے تو اٹی داد کو اٹی جذبہ کو اٹی مصدرات دسیں گی ہے مدہ مانگ یہ بڑھی ناکتوں پہ حسن گا دل کہتا ہے مان عطل کہتا ہے نا مانگ مانگ نے کی عمر نہیں حسین کہتا ہے بے فٹ لو کہ مانگ عمر کا عقل سے کوئی تعلق نہیں بے فٹ لو کہ مانگ عمر کا عقل سے کوئی تعلق نہیں اس نے کہا ہوں اسی سال کی ہوں بے اولاد ہوں اسی سال کی بای جان ذاکر ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کرو نہیں کرے لہا مجلس پڑھنے وال سے تو بندی جزدہ شروع کرتے ہیں کوئی ہاتھ چند ہے کوئی گوٹی ہسان دا ہے کوئی پیراں کیا سان دا ہے کیوں نصب کے ذات کرے گوٹا ہے مانگیاں کیا کہ خمیت یہ دکابہ نہیں بہنی دا چوالہ نہیں کرینی تو ساڑھا ہے مقام پر پڑھا ہے ساڑھا بنی کا جلد آکھے ہو گیا تو مجھے درہ کوئی سلام کرانا کہ جمعہ سمجھ جاوے تو قیمت دے چڑھے حسین کہتا ہے وہ پیالہ کا ہے جس میں پانی کیا ہے بڑیاں وہ پیالہ آئیں حسین فرماتا ہے اس پیالے میں پانی بھر کے پیجا اللہ مجھے پیٹا دیا کیوں اس پیالے کو تقدیر کے لاب اللہ ہم سنگی ہے آئے ہیں تقدیر کے بسم اللہ کرا بیرس ہوگی میری سنگاہ کھر تقدیر کے لاب اللہ بیرمانی بچہ دنیا میں غسل دے اچھا لیواز سے بتان کر اٹھا کے مدینہ آ عاشمہ کا محلہ پوچھ اب اس علب کی عویدی پوچھ علی کا گھر پوچھ حسین کا آنم پوچھ بچہ میرے حوالے کر حضان میں کہوں گا عقامت میں کہوں گا نام میں لیکھوں گا بادشاہ حسین کی بتائی ہوئی تاریخ پہ بوڑیہ کو اللہ نے بیٹا دیا بادشاہ حسین کی بتائی ہوئی تاریخ پہ بوڑیہ کو اللہ نے بیٹا بوڑیہ نے بیٹے غسل دیا غسل دیا اچھا لیواز پہ آیا اٹھا کے مدینہ آئی عاشمہ کا محلہ پوچھا ابو طالب کی ابھی نہیں پوچھی علی کا گھر پوچھا حسین کا آنگل پوچھا دہلیز قدرت پر دستک دی ناظرین بڑی دہلیز قدرت پر بڑی کیا بڑی دہلیز قدرت پر دستک دی کائنات کا حسین حسین گھر سے باہر آیا پڑیا نے بچہ حسین کی گود میں رکھا حسین نے ایک کامیزان کے دی دوسرے میں کامن کے دی بچہ پڑیا کی گود میں رکھے حسین کہتا ہے جا میں نے اس کا نام اور رکھ دی ہے جا میں نے اس کا نام اور رکھ دی ہے اور تھوڑا سا ماسون مسکرائی مسکرائی کے سمادے ہیں بڑیہ ہم دونوں بھائی تیری جوپڑی میں کانی پھینے نہیں گئے تھے تجھے بیٹا دے نہیں گئے ملکہ ہے ساکرائی کے ساتھ میں نے خودشیدی دی ہے اسے امام ساکرائی ملکہ سے بھترانی کیا رکھتا ہے ملکہ ہے ساکرائی کے ساتھ میرے پاس دوار کریار ہونی ہے خضائیل میں پڑھ لیا اپنے سنتا یہ گزارش میں کرنا چاہتا تھا میں اس خلطہ کائی نہیں ہوگی خضاکر امام ساہلہ سلام صاحب جاہو چاڑی کو جاہاں مینڈ پاکہ کانی مصیبت پڑے تپاں دے رونڈ رکھوں مولا کو یہ خور کے لئے حکم ہے ایمان فرماتے تین حکم ایمان فرماتے تین حکم ہے فیلا حکم اسے سارے زندگی بتاتی رہنا یہ کیس کی دعا سے اور میں صدقی ہوں اور میں پڑھ کے ہمیں جو پڑھنا اسے سارے زندگی بتاتی رہنا یہ کس کی دعا کی لکھا ہی کس کی دعا سے ملا جیسی ہوں لاؤرہ نے انہیں پہتا رہی مصیبت چنگی سنتی ہو دو کس چنگی سنتی ہو تو میں جو اللہ سارا کی آمن ہے تو میں آدھا آپ نے کہنا کس سے بہت کے کس میارت کے بہت کے بہت کے باتاں نہیں پھر پسندے خسین کہتا ہے پہلا حکمی سے سارے زندگی بتاتی رہا ہے یہ کس کی دعا سے دوسرا حکمی سے کہنا ہے جا آپ ایک کسی کاف لے کو روکنا ہے سارے میں پڑھ رہے ہیں اسے کہا ہے جا آپ بھی کسی کاف لے کو روکنا ہے اگر اس کا سردار کیا سا ہو تو سخت بات نہیں کرتا دورانہوں لیٹھ دیئے میری دیکھ پہنے میری پورے مجمد لکریز کو لے کے واقت تک جس بدل دوہری سے کارون وہ آیا کہ تلسینے تمہارے باقیان کو قدر ہے خسین کہتا ہے اور تو تیس را اور آخری حکم میری تلسل دینا ہے اسے کہنا جا آپ بھی کسی کاف لے کو روکنا ہے نا اس کے سردار سے کو سخت بات کرنے سے پہلے دیکھ لینا ہے اس کی بینیں تو ساتھ نہیں ہیں آئے اور میں قربان ہوں اسے کہنا ہے اسے دیکھ لینا ہے اس کی بینیں تو ساتھ نہیں ہیں یہی ہرسہ شبیہ شوکسی پرولا کرتا ہے اور کہنا میرے کونوں ہاتھ پر آتھ کے پانی میں سے جب میرے کانوں سے کسی مستور پر آواز پر آئی اور تجھے شرم نہیں آتی پانی کی بارکر میں ہوں اور پیرا حسین ٹیک دن سے پیاسا ہوں بڑا عمیرہ یہ بتا یہ جسے رازے کی رائے نہیں رہی تھی ہیں اور پانی کی بارکر میں ہوں ہاں یہاں ڈاو جماعتی سانی کروڑ کا گیا ہے تو پاک سینڈ شاہدو سو بھی لیپڑی دی رہی لو میں ایک جملہ آتھ پاں توجہا کریا اور کہتا ہے پی بی میں نے پہچانا آنے کی چھیک نکلی اس پی بی کی اسے روکی کہا ہر مجھے لوگ کام ہی پہچانتے ہیں مہدے بیس بھی کچھ بڑی گیا ہیں مجھے لوگ کام ہی پہچانتے ہیں اور میں تیرے نبی کی ایک لوٹی بیٹھی ہیں میں بدور مجھے چال کر کہے نجا میں حسین لی پہ ایک سار دیا اور کرتا ہے میں مجھے لوگ کا خیال سڑا میں اپنے کامہ میں پہنچا مٹھکی پہ بیٹھ کے ہاتھوں سے لکھی رہی خیصا اور اپنے آر سے کہوں گھوٹو نے کیا کیا گھوٹو علی کو کیا مو دکھائے گا گھوٹو بحظمت کو کیا مو دکھائے گا گھوٹو حسن کو کیا مو دکھائے گا میں اس سنجھا ہے وہ ہزا چیئے اور اپنے آپ سے شکوا کر رہا تھا میرے خیمے پر چار سال کی بچی داخل ہوئی اس نے کونے پر کھڑا ہو کر انہیں شروع کیا اور کہتا ہے آ بیٹا مجھے سینے سمجھا بچی کہتی ہے تو میرا کوش نہیں لگتا تو میرا کوش لگتا اور کیسا بیٹا ہوا کیا ہے بچی کہتی ہے باپا اتنے دل ہو گیا میں جنگل میں آئے ہوئے تو نے بتائی نہیں ہے سامنے ہمارے رشتہ دار آئی ہوئے آئے ہوئے آئے تم نے بتائی سامنے ہمارے رشتہ دار میں آکے ہیں کہیں ملنی پڑا سید کو بیٹھ رہا ہے میرے سے نہیں بیٹھ رہا سید کو سید پیٹھ رہا ہے انتظر بکھا نباز دہا ہے آئے آکے ہیں ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے اور کہتا ہے بیٹی اللہ مانکہ ہمارے رشتہ دار اس نے ہاں بابا کو نے چھپایا ہے سامنے کالے پھینے میں تریبے ہیں ناییم لی کہتا ہے سلام ہی انہار پھولی امام حسین راضی ہوئی سامنے کالے پھینے میں تیر بہن ہوئی اسے کہا اللہ مانکہ میری تو بہنی کو اتنے ساتھ ہوا کیا بچی کہتا ہے بابا میں کھیلتے کھلتے ہوں غریبوں کے خیمے میں دیں ایک خیمے میں دیر ساری بیویگیاں بیٹھ ہی ایک بڑی عزتار بیویگیاں بیٹھ سکتا ہے باقی بیویگیاں اسے سنجلہ جائن کہہ کے بلا گیاں جو ہی اس بیویگیاں بیویگیاں بڑی مشکل سے اٹھی مجھے اٹھا کے سینے سے لگایا میرے سر پہ آتھا کر دیا بھائی ہورکی بیٹی میرے بھائی کا کیا بھائی ہورکی بیٹی میرے بھائی کا کیا میرے بھائی سے کہنا بہنے روز روز خر سے باہر نہیں آنا شاید وڑی تو وجہو بہنے روز روز خر سے باہر نہیں آئند کوڑنیا کری جملہ اولاد کے جملے سنے اولاد کو حکم دیا تو کپڑے لاؤں اولاد کو کپڑے لائی ایک آنکھوں پہ پاندھا ایک خانسوں پہ پاندھا اور کہتا ہے مجھے مجرم بنا کے حسین کی واضح ملے ساتھ پورے مجمع جدے پندے غازی شہنشاہ جبکورت ساں آیا کے آن کے نا مکرد کی دلولات چلی ہورکو مجرم بنا کے جنسخی عباس کی نگاہیں پڑی ہورکے غازی کہتا ہے اکبر قاسم ننگی دلوارِ حاج میں لوگ پہلے بیس کی مدل سے زینب جنگلوں میں آئی ہے ہمار صاحب اور جنابِ حسین کا قیدی بان کے ساتھ اوہ میں صدقہ ہوں آلاد آئی ہو رہا ہے قیدی بڑھ گیا ہے ننگی دلوارِ حاج میں لوگ پہلے بیس کی وجہ سے زینب جنگلوں میں آئی ہے پیچھے سے قریم کی آزہ بازی دور نہیں جانا میرے ایک میمان آنے والے جملہ ناکھ کے میں حسین دی قسم ہے جملہ ناکھ میں اٹھ سال ہوگا ہے میں اٹھ سال مورم پڑھے ہیں نوپری کرتے ہیں مورم پڑھے ہیں میں اپنی آٹھ سال دیتا تھے اس سے بلدے گوڑا غازی شہن شاہ دی وفا ہوتے کے گوڑا جملہ نہیں سنیا کیسے سنیا گا تھا میں سنیا مورم پڑھا آیا کہہ دے اب آباز کے لیے بات دیکھیں نا حسین کہتا ہے غازی جلدی نہیں کرنی اور کو امہ زہرہ نے بیٹا گھن دیا غازی جلدی نہیں کرنی اور کو امہ زہرہ نے میں کہا میں اٹھ سال جیدھی بیٹا غازی تھی وفاؤں سے جملہ نے سنیا اور جلدی نہیں کرنی گا عباس جلدی نہیں کرنی اور کوئی امہ زہرہ نے بیٹا گیا لیا ہے غازی کہتا ہے جو برکاس ہم گوڑوں سے نیچے ادھرو بطول کا بیٹا نیچے کھڑا ہے آئے بطول کا بیٹا نیچے کھڑا ہے آخری جملہ اور آیا حسین کے نتمہ پہ گیرا کہتا ہے قریب کا بیٹا ماف کر دیں قریب نے اٹھا کر سینے سب گیا حسین کہتا ہے اور میں راضی میرا نانا راضی میری امہ راضی میرا بابا راضی میرے بھئیہ راضی میرے مادمی راضی میرے شیعہ راضی میرے عزدہ راضی اور قیامت تک ترازے کو روگا رو میں نہ آئے نہ کہ ادھرام جو سردلے ضرور کریں اور تو شہید ہوگا تو میری اقمر کے ساتھ رہے گا اور کہتا ہے مولا تسلی نہیں ہوئی اور والا تسلی کا نام آیا حسین نے دائیاں سے اشارہ کیا ایک خیمی سے دو چھوٹے چھوٹے بچے نکلے جن کی چھوٹیاں ہوا میں لہرائی تھی وہ اپنی کچھ زبان کچھ کوٹوں پہ پھیر رہے تھے پاس آکت ہے مامو حسین امہ زینب کہہ رہی ہے بھائی اور کو میرا سلام حسین کہتا ہے اور اب تو راضی ہے اب تو زینب تجھے بھائی کر یہ تھے جناب آمرت خار طاہر ساتھ جتنے لوگ پرناہ میں بیٹھے ہیں میں ان سے اعتماد ہے کہ مجلس میں تشریف لائیں باہر نہ بیٹھے ہیں کیونکہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں تو مجلس سے اعظام تشریف لائیں